پاکستان طریقہ انصاف کے سابق رہنماء اور سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاز نے الیکشن سے راہ فرار افتیار کرتے ہوئے اپنے بیٹے راجہ دانیال کو نامزد کر دیا ہے سابق رکنے قومی اسمبلی راجہ ریاز عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے حلقہ انے ایک سو چار سے دستبردار ہو گئے ہیں ان کا کہنا تھا میری صحت خراب ہے جس کے باعث میں الیکشن میں حصہ نہیں لے سکوں گا میری جگہ اب میرا بیٹا راجہ دانیال الیکشن لڑے گا میری عوام سے درخواست ہے کہ میرے بیٹے کو اوپو اٹھتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں راجہ دانیال نے ٹکٹ ریٹرننگ افسر کے پاس جمع کرا دیئے ہیں جبکہ راجہ دانیال پاکستان مسلم لیگ نون کے امید پار ہوں گے آپ کو بتاتے چلیں الیکشن کمیشن کی جانب سے سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاز کے قومی اسمبلی کے حلقہ انے ایک سو چار سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے تھے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے تھے پاکستان تاریخ انصاف کے سابق رہنما اور سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاز نے الیکشن سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا راجہ ریاز نے اپنے بیٹے راجہ دانیال کو اپنی جگہ نامزد کر دیا موسیقی